تو دوستو ایک اور سوال کیا جیمز گانڈ ڈی سی کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے پر کامیاب ہو سکیں گے یا نہیں اور اگر ڈی سی میں جیمز گانڈ بھی فیل ہو گئے تو کیا ڈی سی کے پاس کوئی اور آپشن ہوگا اور اگر ہے تو کیا وہ چلے گا یا نہیں تو یہ بات سٹارٹ ہوتی ہے دوہزار ساتھ سے جب ڈی سی والے اپنا ایک یونیورس سٹارٹ کرنا چاہتے تھے جس میں ایس بینٹ مین کسٹن بیل کو یوز کرنا چاہتے تھے اور ایس سوپرمین کسٹوپر ریوز کو لیکن نولر بھائی صاحب نے کہا کہ میڑے بیٹمن کو آپ یونیورس میں اسٹیبلش نہیں کر پائیں گے میں اپنا بیٹمن ایک الگ یونیورس میں رکھنا چاہتا ہوں جسے ٹرالوجی میں ہی ختم کر دیا جائے گا تو وہ تو آئیڈیا وہیں پہ سکرپ ہو گیا پھر 2011 میں تائکہ وٹی صاحب نے گریل لینٹر مووی بنا کر دی اور ڈی سی والے سوچ رہے تھے کہ اس مووی کو یوز کر کے ہم اپنا یونیورس سٹارٹ کر سکتے ہیں لیکن مووی پوری طرح سے پٹنے کے بعد یہ آئیڈیا پھر سکرپ کر دیا گیا پھر یہ یونیورس بنانے کے ذمہ داری زیک سنائیڈر کے کنتوں پر دی گئی انہوں نے مین آف شیل بنائی 2013 میں مووی اچھی تھی کریٹکس کو زیادہ پسند نہیں آئی لیکن مووی باکس آفیس پہ بھی اچھی رہی اور لوگوں کو بھی کافی پسند آئی پھر انہوں نے 2016 میں بیٹ مین واسے سوپر مین بنائی اور مووی کو وینر برادرز نے میجر کٹس کے ساتھ ریلیز کیا اور مووی باکس آفیس پہ فلوپ رہی اور وینر برادرز کے حساب سے مووی فلوپ ہونے کی وجہ تھی مووی کا دارٹ ٹیمپر اور سینومیٹو گرافی جو کہ بچوں کے لیے بلکل بھی نہیں تھی تو انہوں نے زیسٹس لیگ کے لیے زیک سنائیڈر کو کہا کہ وہ تھوڑا سا ہیومر ایڈ کریں مووی میں جس پہ زیک سنائیڈر بلکل بھی نہیں مانے اور ان کے پرشانی کے کچھ فائس انہیں مووی سے کچھ تیرکیا کے لیے الگ ہونا پڑا اور کیوں کہ ٹائم بہت زیادہ جلدی سے گزر رہا تھا تو اس لیے وینر برادرز والوں نے مووی کی باغ دور اوینجرز اور اوینجرز ایج آف الٹرون کے دیریکٹر جوش ویڈن کے کنتوں پہ رکھی اور انہوں نے مووی اپنے نظریے سے ختم کر کے وینر برادرز کو بنا کے دے دی مووی تھیٹر پہ لگنے کے بعد مووی بہت بوری فلاپ ہوئی اور اس کے بعد وینر برادرز نے یہ ذمہ دار زیک سنائیڈر کو مانتے ہوئے انہیں وینر برادرز سے نکال دیا پھر بعد میں یہ ذمہ داری بنائی دی گئی ویلٹر ہمارڈا کو کیونکہ ڈی سی کے کچھ موویز پہلے سے لائن اپ میں تھیں اس لئے ویلٹر ہمارڈا کو یہ کام کرنا پڑا اور اپنا یونیورس بنانا چاہتے تھے وہ 2022 یا 2023 سے سٹارٹ ہونا تھا تو موویز جیسے ہی تیسے آتی گئیں اور چلتی گئیں اور کچھ کنٹر ورسیز کے تحت ویلٹر ہمارڈا کو بھی نکال دیا گیا اب یہ ذمہ داری آئی ہے جیمز گن کے کندوں پہ ان کا ویلٹر تو کافی اچھا ہے انہوں نے پہلا ریسی سارا سکراب کر رہے ہیں اور نیا ریسی 2025 اور 26 میں سٹارٹ کریں گے سپرمین لیکسی اور بیٹمین بریوینڈ پول کے ساتھ اور کچھ نئے کریکٹرز بھی ایڈ کریں گے اور جیمز گن کی لاس اگر کچھ موویز دیکھے جائیں اور موویز کافی اچھی تھیں چاہے وہ سوسائیڈ سکوارڈ کی بات کی جائے یا پیس میکر سیریز کی بات کی جائے ان کا ویلٹر کافی اچھا ہے موویز وہ اچھی بنا سکتے ہیں لیکن سوال پھر سے وہی ہے کہ اگر جیمز گن بھی فیل ہو گئے تو کیا ان کے پاس کوئی اور چارہ ہوگا یا نہیں تو اگر جیمز گن فیل ہوتے ہیں تو میرے حساب سے تو دو چارے ہیں پہلا کہ وہ ایک یونیورس جو پروپر ایک یونیورس ہوتا ہے کونیکٹڈ موویز کا یونیورس اس کا خواب چھوڑ کے اپنے الٹرنیٹ یونیورسز پر دیان دے جو کہ کافی اچھے چاہتے ہیں جنہیں الزورٹ کے نام سے جانا جاتا ہے جس میں دا بیٹمن جوکر اور پینگوین کی سیریز آ رہی ہے بیٹمن 2 پہ کام چاہتا ہے اور جوکر 2 بھی مووی بن چکی ہے تقریبا اور دوسرا طریقہ ان کے پاس ہوگا کہ وہ زیک سنایڈر کو واپس لائیں جو کہ لوگ چاہتے ہیں سنایڈر کا دیکھنے کے بعد جو کہ کافی اچھی مووی تھی بلکہ بہت زیادہ اچھی مووی تھی تو یہی دو رستے میرے سامنے تو اس وقت نظر آ رہے ہیں اثر بائز آپ کے ذہن میں اگر کوئی ایسا رستہ ہے جو کہ ویندر برز اپلائے کر کے اپنی موویز انڈسٹری کو کچھ بیتر کر سکتا ہے تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں باقی آج کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ